موسیقی آج حسامیہ منزل پنجے شاہ میں ایک علماء کرام کی نشیس رکھی گئی تھی اور موجود احالات میں جو مسائل آ رہے ہیں اور جہاں آج مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی سلسلے میں آج ایک مشاورتی اجلاس کہ ہم کیسے آگے اپنے لوگوں کی حفاظت کے سلسلے میں غور کریں اور اس سلسلے میں کیسے ہم نمائندگی کریں اور کیسے نمائندگی کریں اس سلسلے میں آج ایک نشیس رکھی گئی تھی اور یہ بھی تیہ کیا گیا کہ ایک اس سے کمیٹی بنائی جائے گی اس سے کی ایک تحت اور اس کے تحت تمام فیصلے کیے جائیں گے اور اس میں ماشاءاللہ جناب عزر الدین صاحب جماعت اسلامی سے آئے اور مولانا ہمارے صفی احمد مدنی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں جمعیت الہدہ حدیث سے اور مولانا نیر صاحب بھی آئے ہیں تامر ملہ سے مولانا مغنی صاحب بھی تشریف فرما ہے مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور ہمارے مولانا صادق میدین صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں اور مولانا ہمارے غیاس الدین صاحب رحمانی بھی یہاں تشریف لائے ہیں دونوں جمعیت کے حضرات بھی یہاں موجود ہیں اور ذمہ دار بھی ہمارے یہاں موجود ہیں اور ہمارے عبدالغفار صاحب اور دیگر ہمارے خاضی سمیددین صاحب بھی یہاں موجود ہیں ہم یہاں اس وقت تمام مساجد کے امہ سے اور خوصاً مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کو سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنے مساجد کو آباد کرے اور مساجد میں آ کر جمعیت کے خدبوں کو اپنے بچوں کو لاکر خدبے جو ہو رہے ہیں ان خدبوں میں اپنے گھر والوں کو یعنی بچوں کو اس میں بیٹھنے کی ترغیب دے اور اندر اپنے کوشش کرے کہ اندر اپنے کچھ اچھائیاں پیدا ہو تاکہ ہم دوسروں کی سلسلے میں رہبری کرے اس سلسلے میں ہمارے مولانا مغنی صاحب بھی کچھ فرمائیں گے اور پھر مولانا غیاس صاحب بھی کچھ فرمائیں گے آپ دونوں سے گزاری سے اپنے کچھ باتیں اس وقت ہم لوگ ملک کے حالات کو لے کر جمع ہوئے ہیں اور ہم سب کے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ ہر انسان اس ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے چاہے وہ غریب ہو امیر ہو پڑا لکھا ہو یا بے پڑھا ہو کسی بھی فرقے سے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو جو بھی اس ملک کا باشندہ ہے وہ ہمارے لیے اس ملک کا سرمایہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا اس کو حفاظت سے رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور وقت کے حکومتوں کی اور ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے ہر باشندے کی جان و مال کی پوری پوری حفاظت کی جائے لیکن پچھلے چند سالوں سے ہم اس ملک میں لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ نہیں دیکھ رہے ہیں چند آدمی مل کر کئی آدمی مل کر ایک آدھ آدمی کو پکڑ کر کے مار پیٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ مردہ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے یہ ظلم ہے تشدد ہے یہ ہمارے ملک کی شان کے خلاف ہے ہمارا ملک امن امان کا گہوارہ ہے اور ہمارے ملک کی ذمہ داری ہے کہ ہر باشندے کے جان کی مال کی پوری پوری حفاظت کریں ہم اس غم کو لے کر بیٹھے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے اور بڑھتا رہے تو پھر اس ملک کا کیا حشر ہوگا کیا حال ہوگا لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے اور ہم سب دیکھتے رہیں گے یہ ہمارے ملک کی ایک توہین ہے اور ہمارے ملک کی عزت کے خلاف ہے ہم اپنے ملک کی توہین اور عزت چاہتے ہیں اس لیے اور یہ ملک کی عزت اور ملک کی شان اسی میں ہے کہ ملک کے ہر باشندے کے جان و مال کی پوری پوری حفاظت کی جائے ایک بندے پر بھی اگر ظلم و ستم ہوگا تو یہ ہمارے ملک کے لیے مناسب نہیں ہوگا ہماری دستور اور آئین کے خلاف ہے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومتیں اپنے جمع داری کو محسوس کریں اور اس قسم کے واقعات کو آگے بڑھنے نہ دیں اور اسی جو ہے اسی لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ان واقعات سے جیسے حجومی تشدد ہے ایک آدھ آدمی کو پگڑ کے چند آدمیوں کا گھیر کر اس کو مارنا پیٹنا قتل کر دینا ظلم و ستم کرنا یہ جو ہے یہ واقعات کس طرح کم ختم کیے جا سکتے ہیں اور ملک کو منامان کیسے مل سکتا ہے اور نفرت کی جو مہم ملک میں چلائی جا رہی ہے اس نفرت کو ہم کیسے مٹا سکتے ہیں محبت کا سبق ہم کیسے سکھا سکتے ہیں اس فکر کو لے کر ہم یہاں بیٹھے اور جمع ہوئے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان فکروں کو لے کر جمع ہوں گے اور ہمارے علماء کرام جو تجاویز پیش کریں گے اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ نفرت کی آگ مٹنا چاہیے بجنا چاہیے اور محبت کا ماحول قائم ہونا چاہیے ہر شہری کی جان کا تحفظ ہونا چاہیے یہ ہمارا مقصد ہے اور اسی مقصد کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و محبت عدل و انصاف قائم فرمائے اور اس نفرت کی آگ کو اللہ تعالیٰ جل سے جل بجھائے اور اس سلسلے میں ہم لوگ جو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ مشور کر کے آئندہ عمل کریں جیسا کہ مجھ سے پہلے جعفت پاشا صاحب نے اور مولانا مفتی عبد المغنی صاحب نے آج کی نشست کے سلسلے میں وضاحت فرمائی یہ جو صورتحال ہے ملک کی یہ ہر شخص کے لئے پریشان کن ہے جس کے دل سینے میں رحم دل دل ہے ہمارے ملک کی جو روایات رہی ہیں یہ صورتحال بالکل اس کے خلاف ہے اور اس سے جہاں ملک میں بدومنی بڑھے گی وہیں ملک کا وقار پوری دنیا میں مجروع ہوگا رشتہ چند دن پہلے امریکہ کی ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اس ملک میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یہ میڈیا کا دور ہے اس قسم کے واقعات پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں جس سے ہمارے ملک کی شبیہ بگڑتی ہے جو لوگ اس ملک سے محبت رکھتے ہیں جو لوگ اس ملک کے اندر سیکولر کردار کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ صورتحال تکلیف دے ہے اس صورتحال کو ختم کرنے کے لئے ہم سے کیا ہو سکتا ہے اس ملک کی اور اس ملک کے بسنے والوں کی کیا خدمت ہو سکتی ہے اسی سلسلے میں غور خوص کرنے کے لئے آج یہ ابتدائی جلاس ہوا تھا انشاءاللہ اگلے جلاس میں جو انشاءاللہ اندہ دو دن کے بعد منگل کو شام میں منقض ہوگا اس میں تجاویز کی روشنی میں تیہ کیا جائے گا کہ ان معاملات ملک کے اندر ملک کو ان معاملات اس قسم کے حادثات اور اس قسم کے جو ہے بلوان سے بچانے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس پر غور کریں گے اور جو تیہ ہوگا پھر انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے موسیقی